موسیقی میرے عزیزو کہہ دو یہ حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہے دلِ داغدار میں آج امت مسلمہ جس صورتحال سے دوچار ہے وہ انتہائی ناگفتہ بے ہے اور یہ بات اتنی واضح ہے کہ نہ اس کی تفصیل کی ضرورت ہے اور نہ اس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت ہے امت کے تمام دانشور اور تمام مفکرین تمام سوچنے والے ذہن پریشان ہیں حیران ہیں مختلف کانفرینسیں کرتے ہیں سمینار کرتے ہیں مٹنگیں ہوتی ہیں حالات کا تجزیہ ہوتا ہے لیکن کوئی سبیل ایسی سامنے نہیں آتی ہے جس سے کہ سب کوئی اتمنان ہو اور کسی نتیجے کی توقع ہو یہ امت جس خزاں سے دوچار ہے برسہ برس گزر گئے بلکہ کہنا چاہیے کہ صدییں گزر گئیں یہ امت اس خزاں سے نکل نہیں پا رہی ہے اگر امت مسلمہ کو ہم یہ کہیں کہ یہ ایک جسم ہے جسد واحد ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک جسم ہو اگر یہ ایک جسد کی حیثیت ہے تو یہ پورا جسد سر سے پیر تک لہو لہان ہو اور کوئی ایسی جگہ نہیں باقی بچی ہے جہاں پر کی زخم نہ ہو آدمی اگر پٹی باننا چاہے یا پھایا رکھنا چاہے یا مرحم لگانا چاہے کہاں کہاں لگائے تن ہما داغ داغ شد پنبا کجا کجا نحم بہرحال انسانوں کے ذہن حیران ہیں پریشان ہیں ایسے موقع پر ہمیں اپنے حادی اور رہنما اپنے پیشوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے آپ نے بہت ہی درد کے ساتھ یہ فرمایا تھا بہت ہی آپ غمزدہ تھے لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ اتنے غمزدہ کیوں ہیں آپ نے فرمایا کہ سیادتی آل الناس زمانن یکونو القرآن فی وادن وہم فی واد مجھے غم اس بات کا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ قرآن ایک وادی میں ہوگا لوگ دوسری وادی میں ہوں گے یعنی قرآن ایک طرف ہوگا اس کے ماننے والے دوسری طرف ہوں گے دونوں کی وادییں الگ ہوں گی دونوں کی راستے الگ ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ آزن اللہ بالقرآن فیزب تغین العزت فی غیر القرآن ازلن اللہ اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے عزت دی ہے اگر ہم قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضلیل کر دے گا اس حدیث کو نبیس اور حیط عمر اللہ تعالیٰ کی اس قول کو اگر ہم سامنے رکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس امت کے درد کا درما اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن پاک ہے پھر یہ بھی ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امت نے قرآن پاک چھوڑ دیا ہے کیا امت قرآن پاک کو مضبوطی سے نہیں پکڑے ہوئے ہیں آج دنیا میں قرآن پاک کی تعلیم کے لئے قرآن پاک کی تحفیظ کے لئے قرآن پاک پر ریسرچ کرنے کے لئے کتنے ادارے چلنے ہیں کتنی قرآن فیکلٹیز چلنے ہی ہیں کتنے مراکست چلنے ہیں کتنی درس گھاں ہیں اور کتنے کتنے بڑے بڑے ادارے چلنے ہیں کتنا قرآن پاک پڑھایا رہا ہے کتنے قرآن پاک کے درس ہو رہے ہیں قرآن پاک پر کتنے سمینار ہو رہے ہیں کتنی کانفرینسیں ہو رہی ہیں کتنے مسابقے ہو رہے ہیں کتنے مقابلے ہو رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے قرآن پاک پر ہر نماز کے وقت مسجدوں میں سیکڑوں مصف لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اگر آپ چلے جائیے اس وقت مکہ اور مدینہ حرمین شریفین میں لاکھوں لاکھ آدمی قرآن پاک کی تلاوت مصروف ہیں کتنا قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے دنیا کے اندر دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں جس میں کی قرآن پاک کے ترجمے نے کیے گئے ہیں قرآن پاک کے ترجمے ساری زبانوں مہیاں ہیں ایک سے ایک بہترین دیدازیب تراجم شائع ہوئے ہیں اور لوگ پڑھا ہیں ہیں لیکن اس کے بہوجود امت کی حالت سنبھلنے پر نہیں آتی ہے یہ امت جس بہار کے لئے ترس ہے اس بہار کا کوئی نشان اس کی کوئی امید اس کی کوئی کرن نہیں نظر آ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے اگر قرآن پاک سے ہم وابستہ ہیں تو یہ قرآن پاک اپنے کرشمیں کیوں نہیں دکھا رہا ہے اگر اسی قرآن پاک کے ذریعے سے کسی زمانے میں مسلمانوں کو عزت اور قوت اور صدوت اور شوکت حاصل ہوئی تھی تو آخر وہی قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے لیکن وہ عزت اور وہ شوکت آج ہماری باقی نہیں رہی عزت اور شوکت تو دور کے چیز ہے انسانوں کی زندگیہ نہیں ستھر رہی ہیں جو لوگ قرآن پاک رات دن پڑھ رہے ہیں ان کی زندگیہ نہیں ستھر رہی ہیں وہ قرآن پاک کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھال پا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی ایک بہت بہت سوال ہے کہ قرآن پاک سے ہمیں فاردہ کیوں نہیں پہنچ رہا ہے اس کے سسنے میں بہت سے جوابات ہو سکتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑی غلطی جو ہے وہ قرآن پاک کے پڑھنے کے طریقے میں ہیں قرآن پاک کو جیسے پڑھنا چاہیے قرآن پاک کی جیسی تدریس ہونی چاہیے قرآن پاک سے جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق نہیں ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں قرآن پاک کیسے پڑھیں میرے پیارے نوجوانوں قرآن پاک ہمارے مہربان رب کا بھیجا ہوا کلام ہے یہ کلام دراصل ہمارے نام اس کا پیغام ہے اس پیغام میں اس نے برہراست ہمیں مخاطب کیا ہے اس میں ہمیں اس زمین پر جینے کا صلیقہ سکھایا ہے اپنوں کے ساتھ بیگانوں کے ساتھ سارے انسانوں کے ساتھ ہم کیسے رہیں لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات اور تعلقات کی نوعیت کیا ہو خود اپنے رب کے ساتھ ہمارا کیا انداز ہو اس نے ہم پر جو بے پناہ حسانات کیے ہیں ان کا شکر ہم کیسے ادا کریں اس دنیا میں ہمیں ایک اچھی زندگی کیسے گزاریں کس طرح ہم خوش رکھیں کس طرح دوسروں کو خوش رکھیں اور کس طرح اپنے رب کو خوش رکھیں اس زندگی کے بعد جو دوسری زندگی آنے والی ہے اس زندگی کی خوشیاں ہم کیسے حاصل کریں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا کن کاموں کو اختیار کرنا ہوگا اور کن کاموں سے بچنا ہوگا یہ ساری باتیں نہایت تفصیل کے ساتھ ہمارے رب نے اپنی کتاب قرآن پاک بیان فرما دی ہیں مختصر لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک ہماری پوری زندگی کا نظام العمل یا پروگرام ہے عملی پروگرام جو ہمارے رب نے ہمارے لئے بنا کر بھیجا ہے اس پروگرام کی پیروی پر ہی ہماری کامیابی کا انحصار ہے ہماری ساری خوشیاں اور ساری ترقییاں اسی سے وابستہ ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن پاک کا پڑھنا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لئے کتنا ناغذیر ہو جاتا ہے اس لئے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سب سے اچھے لوگوں ہیں جو قرآن پاک سیکھیں اور دوسروں کو سیکھائیں آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں کو پستی میں پھینک دیتا ہے ظاہر ہے بلندی انہیں عطا ہوتی ہے جو اس کتاب کو سینے سے لگاتے ہیں اسے اپنے دل میں بساتے ہیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفرتائے کرتے ہیں اور پستی میں وہ گرتے ہیں جو اس کتاب الہی کی ناقدری اور اس کے حکام کی خلاف فرضی کرتے ہیں جو جہالت کی تاریکی میں بھٹکتے اور منمائے طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اس طرح خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں خود بھی تباہ ہوتے ہیں دوسروں کو بھی تباہ کرتے ہیں میرے پیارے عزیزو اگر ہم اللہ اور رسول کی نگاہ میں اچھے انسان بننا چاہتے ہیں اور اگر ہم دنیا و آخرت کی بلندیاں اور کامرانیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو ذوق و شوق سے پڑھیں اچھی طرح سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنائیں اور اپنی صیرت کو سماریں یقیناً تم یہاں جاننا چاہو کہ اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا اور کن باتوں کا لحاظ رکھنا ہوگا سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو ایک عظیم بلکہ سب سے عظیم کلام سمجھیں ہم یہ سمجھیں کہ اس صفحہ ہستی پر کوئی ایسی کتاب نہیں جو اس کتاب کی جگہ لے سکتی ہے اور اس سے ہمیں بے نیاز کر سکتی ہو قرآن پاک ہمیں دنیا کی تمام کتابوں سے بے نیاز کر سکتا ہے مگر دنیا کی کوئی کتاب ہمیں قرآن پاک سے بے نیاز نہیں کر سکتی دنیا اور آخرت کی ساری کامرانیاں اور تمام بلندیاں اسی کتاب سے وابستہ ہیں جب تک مسلم محمد اس کتاب سے وابستہ رہی دنیا کی تمام قوموں میں سر بلند رہی عزت و سطوت اور اقبال مندی اس پر سایہ فگن رہی اور زندگی کے ہر میدان میں دن دونی راج چوگنی ترقی کرتی رہی مگر جب اس نے قرآن پاک کی طرف پیٹھ کر لی اور خدای علم کے بجائے انسانی علوم کو اپنی توجہات کا مرکز بنا لیا جب اس کی زندگی کے تمام شعبوں سے قرآن پاک بے دخل ہو گیا اور یکسر جاہل علوم اس کے دل و دماغ پر چھا گئے اور وہی اس کی تہذیب و تمدن کی اساس بن گئے تو سرعیہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا اور ہماری حالت اس شیر کی مصداق بن گئی نہ خدا ہی ملا نہ ویسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کتاب الہی کی عظمت و حیثیت اچھی طرح ہمارے دل و دماغ میں جاگزی رہنی چاہیے تاکہ ہم اسے اپنی زندگی میں وہ مقام دے سکیں جس کا وہ اہل ہے اور تاکہ اس غلطی کی تلافی کر سکیں جو ہمارے اگلوں سے سرزد ہو چکی ہے اور جس کا خمیازہ بات کی نسلوں نے بھکتا اور آج تک بھکت رہی ہیں ملت کے گرام آیا فرزندو دوسری بات جو تمہارے کرنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن پاک کو کبھی عجر و ثواب کی نیت سے نہ پڑھو حصول برکت کی نیت سے نہ پڑھو اسے ہمیشہ اس نیت سے پڑھو جس نیت سے اللہ کے رسول پڑھتے تھے جس نیت سے آپ کے صحابہ اکرام پڑھتے تھے صحابہ اکرام قرآن پاک کو کبھی عجر و ثواب یا حصول برکت کی نیت سے نہیں پڑھتے تھے وہ ہمیشہ اسے اس جذبے سے پڑھتے تھے کہ اس کے علم و عمل کو اپنے اندر جذب کرنے چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ایک بار میں بہت سا قرآن جان لینے کی کوشش نہیں کرتے تھے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار میں زیادہ زیادہ دس آیتیں پڑھتے تھے جب ان دس آیتوں کو اچھی طرح اپنے دل دماغ میں جذب کر لیتے اور اپنی صیرت و کردار میں انہیں سجا لیتے تب وہ آپ سے دوسری دس آیتیں سیکھتے اور ان کے ساتھ بھی ویسے ہی کرتے جس طرح پچھلی دس آیتوں کے ساتھ انہوں نے کیا تھا صحابہ اکرام قرآن پاک کوئی اسی طرح پڑھتے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے یہ نور ہمارے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ ہمارے دل و دماغ کو منور اور ہماری زندگیوں کو روشن کر دیں لہٰذا اس سے ہمارے دل و دماغ کو منور ہونا چاہیے ہماری زندگیوں کو روشن ہونا چاہیے نہ صرف ہماری زندگیوں کو بلکہ پورے انسانی سماج کو روشن ہونا چاہیے میرے عزیز نوجوانوں صحابہ اکرام کے ہاں عجر و ثواب کی نیت سے یا حصول برکت کی نیت سے قرآن پاک پڑھنے کا رواج کبھی نہیں رہا یہ رواج مسلمانوں میں اس وقت شروع ہوا جب قرآن پاک پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے اور سماننے کا جذبہ ختم ہو گیا جب ان کے اندر سے یہ شعور ختم ہو گیا کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس کتاب کا امین بنایا ہے تاکہ یہ سمانت کو دوسروں تک پہنچائیں اس کے علوم کو ہم ساری دنیا میں تقسیم کریں اور اس کی روشنی سے سارے جہان کو روشن کریں میرے پیارے عزیزو عجر و ثواب یا حصول برکت کی نیت سے قرآن پاک پڑھنے کا مطلب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا کہ ہم نے قرآن پاک کی اہمیت اور اس کی عظمت کو سمجھا نہیں ہم نے اس مقصد کو ہی نہیں سمجھا جس کے لئے ہمارے رب نے یہ قرآن پاک نازل فرمایا ہے یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے جسے کوئی سمجھ کے پڑھڑے تو اس کی آنکھوں کی نیند اڑ جائے اور دل کا سکون جاتا رہے وہ غفلت و سرمستی کی خانقاہوں سے نکل کر جہد و عمل کے میدانوں میں آکھ رہا ہو اور ہر اس پہاڑ سے ٹکرا جانے کے لئے بے چین ہو جائے جو اس قرآنی مشن کے لئے صد درہ ہو میرے پیارے عزیزو اگر تم عجر و ثواب کے خانہاں اور رحمت و برکت کے متمنی ہو تو وہ عجر و ثواب اور وہ رحمت و برکت قرآن پاک کے الفاظ میں نہیں بلکہ اس مشن اور اس نظام میں ہے جس کی طرف قرآن پاک دعوت دیتا ہے اسی مشن کو عام کرنے اور اسی نظام کو قائم کرنے کی راہ میں ہمارے ہاردی اور احبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں لہولہان کیے گئے اسی نظام کو قائم کرنے کی جدجہد میں بدر و حنین کے مارکے برپا ہوئے اور پھر بعد میں اسی مشن کو عام کرنے اور اسی نظام کو قائم کرنے کی راہ میں جام شہادت کی اتنے دور چلے اور جان اسارہ نے قرآن کے اتنے ہاتھ اور اتنے سر قلم ہوئے کہ انہیں شمار کرنا کسی بڑے سے بڑے حسابدان کے بس میں نہیں بدقسمتی سے آج ہماری ساری توجہ روان دوان یعنی دورتی بھاگتی قرآن خانی پر ہوتی ہے اس کے معانی پر نہیں اس کے مشن پر نہیں اس کے نظام پر نہیں اس کے پیغام پر نہیں ہماری یہ حالت بڑی ہی برتناک ہے ہم اس حالت میں قرآن پاک سے کٹے ہوئے بھی نہیں اس سے جڑے ہوئے بھی نہیں اس کے دوست بھی نہیں اس کے دشمن بھی نہیں اپنی اس حالت پر چاہے ہم مطمئن ہو اور چاہے ہماری پوری مسلم قوم مطمئن ہو مگر خود وہ قرآن مطمئن نہیں جس کے لئے ہم یہ سارے جشن کرتے ہیں آج پر ان پاک ہمارے خلاف فریادی ہے وہ زبدس فریاد کر رہا ہے مگر افسوس کہ ہمارے پاس وہ کان نہیں جو اس کی فریاد کو سن سکیں اور اگر کسی کے پاس سننے والے کان ہوں تو وہ بڑی آسانی سی فریاد سن سکتا ہے دیکھو یہ قرآن پاک اپنی زبان حال سے کتنی دد بھری فریاد کر رہا ہے یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پرازی غیروں کے یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قرآن پرازی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں کس بز میں میرا ذکر نہیں کس عرص میں میری دھوم نہیں پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں یا مجھ سے کوئی مظلوم نہیں میرے عزیزو اور دوستو قرآن پاک کی کوئی آیت بلا سوچے سمجھے کبھی مت پڑھو قرآن پاک کی کوئی آیت بلا سوچے سمجھے کبھی مت پڑھو غور و تدبر کے ساتھ ایک آیت دو آیت پڑھنا اس پر ٹھائرنا اس سے اثر پذیر ہونا اس کی روشنی میں اپنا احتساب کرنا آئندہ کے لئے اپنے عرب سے نیا احد و میساق کرنا اور اس سے عمل کی توفیق مانگنا بلا سوچے سمجھے پورا قرآن پاک پہ ڈالنے سے کہیں بہتر ہے ایک دو آیتیں اس قیفیت کے ساتھ پڑھنا یہ پورا قرآن پاک ختم کرنے سے کہیں بہتر ہے یہی وجہ ہے ہمارے بزرگ اسلاف ایک ایک آیت کوئی اتنی اتنی دیر تک پڑھتے رہتے تھے جتنی دیر میں کوئی پڑھنے والا پورا قرآن پاک پڑھ سکتا ہے حضرت ابوزر رضی اللہ تلان سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات یہ آیت پڑھی اگر تو انہیں سزا دے تو تو اس پر پوری طرح قادر ہے کیونکہ یہ سب تیرے ہی بندے ہیں اور اگر تو انہیں معاف کرنا چاہے تو تجھے کوئی روکنے والا نہیں کیونکہ قوت و حکمت کا مالک تو ہی ہے یہ آیت قرآن پاک میں اس موقع پر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تم نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ مشکر میری ماں کو الہ بنا لو تم نے ان سے کہا تھا کہ میری پرستش کرو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ خدایہ میں نے ان سے تو صرف یہی کہا تھا کہ رب العالمین کی عبادت کرو آپ نے جو حکم دیا تھا میں نے وہی حکم پہنچایا میں نے یہی کہا تھا کہ رب العالمین کی عبادت کرو میں جب تک رہا ان کے درمیان ان کو دیکھتا رہا اور جب میں جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی ان کی نگرانی کر رہا تھا تو ہی انہیں دیکھ رہا تھا بلا شبہ تو ہر چیز سے واقف ہے اس کے بعد فرمایا اگر تو انہیں سزا دے تو اس پر تو پوری طرح قادر ہے کہ یہ سب تیرے ہی بندے ہیں اور اگر تو انہیں معاف کرنا چاہے تو تجھے روکنے والا کوئی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو دھراتے رہے شاید اپنی امت کے پس منظر میں اس آیت کو آپ نہایت رقت کے ساتھ رات بھر پڑھتے رہے بار بار دھراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اس آیت کو آپ رات بھر پڑھتے رہے رات بھر پڑھتے رہے بار بار دھراتے رہے یہاں تک کہ صبح طلو ہو گئی اب بعد ابن حمزہ ایک بزرگ تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں میں حضرت اسمہ بنت ابی بکر کے گھر گیا تو دیکھا وہ ایک آیت پڑھنے مشغول ہیں یہ وہ آیت تھی جو جنت میں جنتیوں کی زبان پر رواہ ہوگی فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَزَابَ السَّمُومِ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور جہنم کی جھلسہ دینے والی ہماوں کے عذاب سے بچا لیا یہ جنتی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے اب بعد ابن حمزہ کہتے ہیں میں کچھ دیر کھڑا رہا وہ بار بار یہ آیت پڑھ رہی تھیں جہنم سے پناہ مانگ رہی تھیں اور جنت کی دعا کر رہی تھیں پھر اب بعد کہتے ہیں مجھے اندازہ ہوا یہ قیفیت جلدی ختم ہونے والی نہیں چنانچہ میں بازار چلا گیا وہاں جو کام تھا وہ کام کیا پھر واپس آئے تو دیکھا وہ ابھی تک اس سیایت میں مشغول ہیں وہ بار بار آیت پڑھ رہی ہیں جہنم سے پناہ مانگ رہی ہیں جنت کی دعا کر رہی ہیں یہ حیثِ اسماء بنت عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیفیت تھی حضرت تمیمداری ایک بزرگ صحابی ہیں انہوں نے ایک رات یہ آیت پڑھی ام حسب اللذین اجترہوا سییات نجع لہم کل لذین آمنوا آملوا سالحات سوام محیاہم اماماتہم سا ما یحکمون وہ لوگ جو بے باقی سے برائیاں کر رہے ہیں کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے جن کا مرنا اور جینا برابر ہے کتنی بری بات ہے جو یہ سوچتے ہیں حضرت تمیمداری کی رات بھر یہ قیفیت رہی کہ وہ یہی آیت بار بار پڑھتے رہے یہاں تک کی فجر طلوع ہو گئی یہ چند واقعات ہیں ورنہ اس طرح کے واقعات کی کمی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی عام طور سے یہی قیفیت تھی قرآن پاک سے اسی والحانہ تعلق نے اور اس تعلق کے نتیجے میں ایک ایک آیت پر غور و تدبر اور اس سے سرپذیری کی قیفیت نے ان کی رگوں میں محبت الہی کی بجنیاں دوڑا دی تھی اقامت دین اور غلب اسلام کے لیے ان کے اندر ایک جنونی قیفیت پیدا کر دی تھی وہ جنونی قیفیت جس سے ٹکرا کر اس وقت کی تمام طاقتیں پاش پاش ہو گئیں اور دیکھتے دیکھتے باطل کیوانوں میں دھول اڑنے لگی میرے پیارے عزیزوں آج ضرورت ہے کہ ہم قرآن پاک کی اس انقلابی قوت کو محسوس کریں قرآن کی اس انقلابی قوت کو ہم اسی وقت محسوس کر سکتے ہیں جب اسے اپنے دل دماغ میں بسائیں اپنی تنہائیوں میں اسے گنگنائیں اور اس کی اس لذت اور اس مٹھاس کو محسوس کریں جسے صحابہ اکرام محسوس کرتے تھے یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ قرآن پاک پر غورت ادبر کرنے یا اسے گنگنانے اور اس کی مٹھاس محسوس کرنے کے لئے عربی زبان جاننا شرط نہیں ہے اگر ہم عربی زبان جانتے ہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہے نور ان الا نور لیکن اگر نہیں جانتے ہیں تو اس سے غورت ادبر اور قرآن پاک سے لذت اندوزی کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا ایک اور تدبر وہ ہوتا ہے جس کے لئے عربی زبان میں محارت ضروری ہوتی ہے مثال کے طور پر کسی آیت کا صحیح مفہوم متعین کرنے کے لئے یا اس کے اسلوب کی خوبیاں یا باریکیاں سمجھنے کے لئے یا نظم آیات کے اندر علم و معارف کے جو بیشبہ خزانے ہیں بیشبہ خزانے جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیئے ہیں ان کا سراغ لگانے کے لئے عربی زبان و عدب میں محارت ضروری ہوتی ہے غورت ادبر کے ایک دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس کا عربی دانی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کے لئے ایک سوچنے والا دماغ اور اثر خبول کرنے والا دل کافی ہوتا ہے مثال کے طور پر قرآن پاک کی آیت ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُخْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّار اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے بلا شبہ انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرہ ہے یہ ایک ایسی آیت ہے جس کا سادہ سا ترجمہ جان لینے کے بعد کوئی بھی اس پر غور کر سکتا ہے اور اس طرح غور کر سکتا ہے کہ وہ ہفتوں مہینوں اس پر غور کرتا رہے اور اس کے غور و تدبر کا سسلہ ختم ہونے پر نہ آئے ظاہر جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں تو غور و فکر کرنے والے کے غور و فکر کا سسلہ بھی اتنا ہی دراز ہو سکتا ہے اس آیت پر غور کرنے کے لیے عربیدانی شرط نہیں ہے اس کے لیے دل کی بیداری فطرت کی سلامتی طبیعت کی پاکیز بھی اور احسان کرنے والے کے لیے احسان مندی کا جذبہ درکار ہے ایک دوسری آیت ہے بلا شبح آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات و دن کے باری باری آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں سلیم اللقل لوگوں کے لیے یہ ایک ایسی آیت ہے جس کا سادہ سا ترجمہ کسی سے سن کر یا کسی مترجم قرآن میں دیکھ کر کوئی بھی اس پر غور کر سکتا ہے اور اس غور کے نتیجے میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے دیکھ سکتا ہے اور ایمان و یقین کی قیفیات سے سرشار ہو سکتا ہے اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو فلقیات یا علم طبقات الارض زمینی علوم یا آسمانی علوم سے تعلق رکھتا ہے تو وہ تو یہ سایت کی عصتوں اور گہرائیوں میں اتنی دور تک جا سکتا ہے جس کا اچھے سے اچھے 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 علماء کبھی تصور بنائی کر سکتے ہیں میرے عزیزوں اور دوستوں یہ دو مثالیں ہیں انہی دو مثالوں پر پورے قرآن پاک قیاس کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن سب کے لئے نازل فرمایا ہے اور سب کو تدبر اور غور و فکر کی دعوت دی ہے ہر ایک اپنی صلاحیت اور اپنی سطح کے مطابق غور و فکر کرے گا اور تب ہی اس سے فائدہ اٹھا سکے گا غور و تدبر کے بغیر قرآن پاک سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے بدقسمتی سے عام طلبہ اور نوجوانوں بلکہ عام مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی بھی ہے کہ قرآن پاک سب کے سمجھنے کی چیز نہیں یہ احساس بہتی غلط اور انتہائی خطرناک ہے اس احساس نے ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اس احساس نے ہماری ملت کو قرآن پاک سے دور کرنے بہت زبردست رول ادا کیا ہے اس احساس سے ہم جس قدر جلد آزاد ہو سکیں بہتر ہیں میرے عزیزوں اور دوستوں اللہ کی کتاب کو جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو اس پر جتنا غور و فکر کر سکتے ہو غور و فکر کرو اس سے جتنا قریب ہوگے اتنا ہی مالا مال ہوگے برشرت یہ ہے کہ اس حد میں سچی محبت ہو اس کی ہدایات پر عمل کرنے کا جذبہ ہو اس کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے اور اپنے طور طریق کو سوارنے کا حوصلہ ہو میرے عزیزوں احکانے کی کوشش نہ کرنا کہ قرآن پاک پڑھنے کا تو بہت دل چاہتا ہے مگر کیا کریں صبح سے شام تک ایک منٹ خالی نہیں کاموں کا اتنا حجوم رہتا ہے کہ سانس لینے کی فرصت نہیں ملتی آج کل یہ بیماری بہت عام ہے اس طرح کی باتیں عام طور سے لوگ کہتے ہیں اور اچھے خاصے لوگ کہتے ہیں اور بڑی سنجیدگی سے کہتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنا قرآن پاک کے ساتھ بڑی بیعدبی اپنے رب کے ساتھ کھلی ہوئی گستاخی اور اس کی نعمتوں کی صاف صاف ناشکری ہے میرے عزیزوں وقت کیا چیز ہے وقت زندگی کا ہی دوسرا نام ہے وقت زندگی کا ہی دوسرا نام ہے یہ زندگی ہمیں کس نے دی ہے زندگی کی رونقیں اور زندگی کی مصروفیتیں کس نے دی ہیں کتنی نادانی کی بات ہے کہ جس نے ہمیں یہ زندگی اور زندگی کی رونقیں اور مصروفیتیں دی ہیں اسی کا پیغام سننے اور اسی کا کلام پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہ ہو یہ سوچ ایک بہت بڑی بیماری ہے جو خالص مادہ پرستی اور آخرت فراموشی کا نتیجہ ہوتی ہے جس طرح ممکن ہوئی اس بیماری سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس تعلیم یا اس تعلیم یا اس ریسرچ یا اس کاروبار یا اس مصروفیت میں کوئی خیر نہیں جو ہمیں خدا اور اس کی کتاب سے دور کر دے جو ہمیں اتنی فرصت نہ دے کہ ہم اپنے رب کو یاد کر سکیں اور اس کی کتاب کو پڑھ سکیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے دیر سویر یہاں سے رخصت ہو جانا ہے اور جس طرح اس دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے بلکل اسی طرح یہاں سے خالی ہاتھ جانا ہے اس وقت اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ جائے گی تو وہ اللہ کی کتاب ہوگی اس پر ایمان ہوگا اس کا احترام ہوگا اس سے محبت ہوگی اس کی پیروی ہوگی اس کتاب سے تعلق کی بنیاد پر ہی وہاں فیصلے ہوں گے جس نے اس کتاب کو عزت دی ہوگی خدا اسے عزت دے گا اور جس نے اس سے بے اتنائی بڑھتی ہوگی خدا اس کی طرف نظر نہیں اٹھائے گا اگر آخرت کے تصور ہمارے ذہن میں تازہ رہے تو دنیا کی کوئی مصروفیت ہمیں قرآن پاک سے غافل نہیں کر سکتی اس اخت نہ صرف یہ کہ قرآن پاک کے لئے وقت میں اچھی خاصی گنجائش نکل آئے گی بلکہ اس اخت قرآن پاک پڑھنے میں لذت بھی حاصل ہوگی اور حیرتناک طریقے سے اس کی ساری گرہیں کھلنے لگیں گی اس وقت جب اسے لے کر پڑھنے بیٹھوگے یا نماز میں اس کی تلاوت کروگے تو اسے چھوڑنے یا نماز کو مختصر کرنے کو دل نہیں چاہے گا اس وقت اسی قرآن کے بارے میں تمہارا یہ حساس ہوگا ہٹتی ہی نہیں اب تیرے جلووں سے نگاہیں ہٹتی ہی نہیں اب تیرے جلووں سے نگاہیں آنکھوں کو بڑی دیر میں آداب نظر آئے ڈھاکٹر اقبال کے بارے مشہور ہے کہ جن دنوں میں وہ لاہور میں بیرسٹری کرتے تھے وہ بس مہینے کے ابتدائی دس دنوں میں کوٹ میں کیس لڑتے تھے ابتدائی دس دنوں میں بقیہ بھی اس دن اپنی علمی اور دینی سرگرمیوں کے لئے فارغ رکھتے تھے وہ کسر سے قرآن پاک کو مطالعہ کرتے تھے اور گھنٹوں اس پر غور و فکر میں کھوئے رہتے تھے وہ کہتے تھے دس دنوں میں جتنا کچھ مل جاتا ہے وہ پورے مہینے کے لئے کافی ہوتا ہے اس سے زیادہ کما کر ہمیں کیا کرنا ہے جس اور ڈاکٹر اقبال نے اپنی پریکٹس کے سسنے میں یہ فیصلہ کیا تھا اور اپنا یہ معمول بنایا تھا یقیناً بہت سے لوگوں کو اس پر تاجب ہوا ہوگا اور کچھ برید نہیں کہ ان کے بہت سے ساتھیوں نے مزاق بھی اڑھایا ہو مگر کیا اقبال کا اس سے کوئی نقصان ہوا اپنے دین اور اپنے قرآن کی محبت میں انہوں نے جو قربانی دی کیا اس قربانی نے انہیں مسلمانہ نے عالم کی آنکھوں کا تارہ نہیں بنا دیا ان کے مہربان رب نے انہیں جو عزت کی قبا پہنائی کیا دنیا کا بڑے سے بڑا خزانہ اس کی قیمت بن سکتا ہے ایک مرد مومن کی یہی شان ہوتی ہے وہ دنیا کے معاملے میں کبھی بے اتدالی کا شکار نہیں ہوتا وہ دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتا ہے اور اس سے بس اتنا ہی لیتا ہے جتنا لینا اس کے دین کی ترقی اور اس کی اخروی کامیابی کا ذریعہ ہو یا کم از کم اس کے دین اور ایمان کے لئے نقصان دے نہ ہو اور کتاب الہی سے اس کی دوری کا باعث نہ ہو اور ایسا کر کے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا اس کا مہربان رب اس کے نیک جذبات کی قدر کرتا ہے اور اپنے فضل خاص سے اسے اتنا نواز دیتا ہے کہ اس سے پہلے وہ اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا میرے پیارے عزیزو کسی انسان یا کسی قوم کے بننے یا بگڑنے میں رزق حلال اور رزق حرام کا بڑا دخل ہوتا ہے رزق حلال ہمیشہ رحمتوں اور برکتوں کے قافلے اپنے ساتھ لاتا ہے انسانوں اور قوموں کو اپنے رب سے قریب کرتا ہے ان کے اندر اس کی کتاب اور اس کی شریعت سے محبت پیدا کرتا ہے اس کے برکت سے رزق حرام ہمیشہ ہلاکتوں اور بربادیوں کا پیشخیمہ ثابت ہوتا ہے وہ انسانوں اور قوموں کے اندر بے حصی اور بے رحمی پیدا کرتا ہے جس انسان یا جس قوم پر اس کی چارٹ لگ جاتی ہے زلط اور رسوائی اور تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ رزق حلال اور رزق حرام ہے کیا چیز اس کا ایک مطلب تو وہ ہوتا ہے جو تم نے فقہ یا دینیات کی کتابوں بارہا پڑھا ہوگا بارہا خطبوں اور تقریروں میں سنا ہوگا لہٰذا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں اس کا ایک مفہوم اور بھی ہوتا ہے جس پر شاید تم نے کبھی غور نہ کیا ہو یا جس کی طرف کسی نے توجہ نہ دلائی ہو مگر وہ بہت اہم ہے اور اس قابل ہے کہ اس کو اچھی طرح سمجھا جائے اور اس کے لحاظ سے برابر اپنا جائزہ لیا جائے ہر وہ کاروبار ہر وہ تجارت ہر وہ زراعت ہر وہ پیشہ جو آدمی کو اس طرح اپنی زنجیروں میں جکڑ لے اور اس طرح اس کے دل و دماغ پر سوار ہو جائے کہ وہ اللہ کو بھول جائے وہ پنج وقتہ نمازوں اور دوسری تمام عبادات سے غافل ہو جائے وہ کتاب الہی کی تلاوت اور اس کا مطالعہ نہ کر سکے وہ اپنے بڑھے والدین کی خدمت نہ کر سکے وہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا احتمام نہ کر سکے اس کے اوپر جو دوسرے فرائز اور حقوق آئد ہوتے ہیں ان کے لئے وقت نہ نکال سکے ایسا ہر کاروبار شریع نقطہ نظر سے ناپسندیدہ اور ناجائز ہوتا ہے اس سے حاصل ہونے ہمارا رزق کبھی رزق حلال نہیں کہایا سکتا چاہے بظاہر وہ بالکل صاف ستھرا نظر آتا ہو اور اس میں کسی ایسے عمل کا شائبہ نہ پایا جاتا ہو جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہو ہر وہ رزق جو ایک مسلمان کا ضمیر مردہ کر دے اسے دینی لحاظ سے بے حص بنا دے اسے اپنے فرائز و آجباز سے غافل کر دے اور جو آخرت میں اس کے لئے رسوائی اور پشیمانی کا سبب بنے وہ رزق ایک مسلمان کے لئے کبھی حلال نہیں ہو سکتا ہے اے طائر الہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز مکوتا ہی میرے پیارے عزیزوں اسی کاروبار اور اسی رزق پر ہر اس تعلیم اور ہر اس ریسرچ کو بھی قیاس کر سکتے ہو جو تمہیں اللہ کی کتاب سے غافل کر دے اور تمہیں اس قابل نہ چھوڑے کہ تم اللہ کی کتاب کے لئے وقت نہ نکال سکو تمہیں اس قابل نہ چھوڑے کہ تم اللہ کی کتاب کے لئے وقت نکال سکو اور اس کا تم پر جو حق ہوتا ہے اس حق کو ادا کر سکو اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر کے کوئی بھی المحاصل کیا جائے وہ کبھی بھی ہماری سخ روئی کا ذریعہ نہیں بن سکتا وہ نہ ہمیں اس دنیا میں عزت دے سکتا ہے نہ آخرت کی رسوائی سے بچا سکتا ہے آج ملت اسلامیہ کن حالات سے گزر رہی ہے اپنے ملک ہندوستان میں کن حالات سے گزر رہی ہے ہندوستان سے باہر پوری دنیا میں کن حالات سے گزر رہی ہے پستی و زبوحالی کے وہ کون سی حالت ہے جس کا وہ سامنا نہ کر رہی ہو کیا یہ ساری پستی و زبوحالی اس وجہ سے ہے کہ وہ سائنس اور ٹکنالوجی میں پیچھے ہیں کیا اس وجہ سے ہے کہ اس کی صفحوں میں انسانی علوم کے ماہرین کی کمی ہے عالمی حالات پر نظر رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے مسلم امت میں ہر میدان کے بڑے بڑے سورما موجود ہیں جو دوسری قوموں سے کسی حیثی سے پیشے نہیں ہیں ہاں یورپ، امریکہ، آسٹیلیا، کناڈا کی بڑی بڑی انیورسٹیویں میں جا کر دیکھو ایک سے ایک مسلم پروفیسر تمہیں ملیں گے جو دوسری قوموں کے پروفیسروں سے کسی حیثی سے پیشے نہیں ہوں گے ان کی رسدگاہوں اور ایٹوی تجربہ گاہوں میں جا کر دیکھو ایک سے ایک مسلم سائنٹسٹ اور جدید ٹکنالوجی کے ایکسپرٹس ملیں گے جو کسی لحاظ سے دوسری قوموں سے کم تر نہیں ہوں گے اور ایسے لوگ دس بیس نہیں ہزاروں کی تعداد ملیں گے مگر آہ یہ ہزاروں مسلم پروفیسر اور مسلم ایکسپرٹس وہ ہوں گے جن کی اکثریت کتاب الہی سے بیگانہ بلکہ بیزار ہوگی جنہیں اپنے دین اور اپنی ملت سے کوئی لگاؤ نہیں ہوگا جو اپنے آپ کو ایک مسلم کی حیثیت سے پیش کرنے سے بھی گریز کرتے ہوں گے یہ ایک حقیقت تھی کہ آج مسلم اسکالرس اور مسلم ایکسپرٹس کی بہترین صلاحیتیں اپنے دین اور اپنی ملت کے کام نہیں آ رہی ہیں بلکہ اللہ کے دشمنوں کے کام آ رہی ہیں جس کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ انہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا انہوں نے اللہ کی کتاب کو نہیں پہچانا اور اللہ کی کتاب کو نہ پہچان کر انہوں نے خود اپنے آپ کو نہیں پہچانا اپنے منصب کو نہیں پہچانا اپنے اس بلند مقام کو نہیں پہچانا جس پر ان کے رب نے انہیں سرفراز فرمایا تھا میرے عزیزوں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو ہماری عزت اور ذلت مکمل تو اسے اسی قرآن سے وابستہ ہے اگر قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہوگا اور مضبوطی سے اسے پکڑے رہو گے تو مٹی کو بھی ہاتھ لگاؤ گے تو اسونا بن جائے گی لیکن اگر تم نے قرآن پاک کی عزت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا تو پھر کوئی چیز تمہیں عزت دلانے والی نہیں تم دنیا کے سارے علوم حاصل کرو کہ ان سارے علوم کی ضرورت ہے ان سارے علوم میں افادیت ہے مگر یہ بات کبھی نہ بھولو کہ یہ علوم تمہارے لئے اسی صورت میں عزت اور سربلندی کا ذریعہ بن سکتے ہیں جب تم قرآنی سپریٹ کے ساتھ انہیں حاصل کرو اور قرآن کی رہنمائی میں انہیں استعمال کرو اس کے لئے ضروری ہے کہ پابندی سے قرآن پاک کو مطالع کرو اس کی ایک ایک آیت پر ڈیرے ڈالو اور ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کرو وہ آیت اگر تمہیں کوئی پیغام دیتی ہے تو سنجیدگی سے اس پیغام کو سنو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرو تنہا بھی اس کا مطالع کرو اچھے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر اجتماعی مطالع بھی کرو اگر عربی نہیں جانتے ہو تو اردو یا ہندی یا انگریزی ترجمے اور تفسیریں اپنے سامنے رکھو ان ترجموں اور تفسیروں سے اگر تشفی نہ ہو تو تفسیر کا ذوق رکھنے والے علماء سے استفادہ کرو مگر جب تک اس آیت کو سمجھ نہ لو چین سے نہ بیٹھو مختصر یہ کہ کسی بھی حالت میں قرآن پاک سے غافل نہ رہو قرآن پاک کو اگر یاد کر سکتے ہو تو یاد بھی کرو پورا نہیں یاد کر سکتے ہو تو جتنا بھی یاد کر سکتے ہو یاد کرو کہ اس سے تمہاری روح کو فرحت اور دل کو ٹھنڈک حاصل ہوگی نیز اس سے اس پر غور کرنا اس کے معانی کو سمجھنا اور انہیں محفوظ رکھنا آسان ہوگا میرے پیارے عزیزو تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کی اس صفت بتائی ہے کہ جب انہیں رحمان کے آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ روتے ہیں اور روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں ازا تطلع آلیہم آیات الرحمان خرر سجدہ مبکیہ ایک دوسری جگہ فرمایا ہے میری آیتوں پر ایمان رکھنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان آیتوں سے ان کی آدھ دہانی کرائی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور تکبر کی روش نہیں اختیار کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی شان یہ ہے کہ جب اس کی آیتیں پڑھیں یا کسی کو بڑھتے ہوئے سنیں تو ہم پر گریہ تاری ہو جائے یا کم از کم دل پر اس کا کچھ حثر ہو یہ ایک سچے اور زندہ ایمان کے علامت ہوتی ہے لہٰذا قرآن پاک پڑھتے وقت نہائیس سنجیدہ ہونا چاہیے اس دوران میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے ہنسی مزاق سے پرہیس کرنا چاہیے کوئی دوسرا قرآن پاک پڑھ رہا ہو اس وقت بھی سنجیدہ ہونا چاہیے نہ شور و ہنگامہ کرنا چاہیے نہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے وہ ڈسٹرب ہو یہ اللہ کا کلام ہے اس کا ہم جتنا زیادہ احترام کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کی رحمت کے سزاوار ہوں گے اللہ تعالی ہمیں اپنی توفیق سے مبہرمند فرمائے ہمیں اپنے بہترین اصلاف کا بہترین جانشین بنائے ہمیں قرآن پاک کا سچا شہدائی بنائے اس کے حکام پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچانے کا حوصلہ آتا فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین موسیقی